میرے پیارے بہنوں بھائی اور میتروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں لیوو لینٹ، لیو سیٹر جین، ٹیبلیٹ کے بزارے میں جو کیا فیکسیا کمپنی سے لیٹیڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے کب کیسے اور کیوں نہیں کھانا شاہی ہے چلیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کرنک اٹرینی ہو جانا یعنی پروانی سے پروانی اگر آپ کو خجلی ہے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر اٹوپک ڈرمٹائٹیز ہے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر اسکین پر خجلی سوجن آنا کنٹریک ڈرمٹائٹیز، ریڈنیس، خجلی ایشنگ ڈرگز سائیڈ ایفیکٹ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر خجلی ہونا بلائٹیس، جلن ایسا شائیڈ ایفیکٹ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کسی مردو مکھی کے کاٹنے پر حلقہ فل کا جہل فیل جانا اور وہاں پر ریڈنیس ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو توجہ پر چھوٹے چھوٹے دانے ہو جانا یعنی کہ آپ کی جان بے جان ہو رہی ہو اس پر چھوٹی چھوٹی فنسی نکل لے یا پھر دانے نکل لے ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر خون کے میں انفیکشن ہونے کے قارن آپ کی بوڈی پر چھوٹے چھوٹے اچھنگ سے ہو جانا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر خون میں گندگی ہو جانا اور خون میں الرجی سی ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر توجہ کو نموی پردان کرتی ہے آپ کی فونسیٹ کو ٹھیک کر کر آپ کی جلن اور ریڈنیس کو ٹھیک کر کر اور جب آپ یہ ٹیبلیٹ ہوتے لیتے ہیں تو آپ کی شکین پر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں پھر یہ سریر سے وشیلی پرداشن کو بھاہر نکالتی ہے جس قارن آپ کی دانے یا فنگلس ٹھیک ہو پاتے ہیں یا پھر دوستو آپ کے پرانے سے پرانے داد ہو رہے ہو فنگس ہو رہے ہو خجاتے خجاتے آپ نے دیکھا ہوگا چکتے بن جاتے ہیں اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتی ہو کل ملا کے بعد یہ ہے آپ کی ساری ریڈنس اور فنگلس کو ٹھیک کر کر آپ کی بے جان توجہ کو سندر اور فیر بنانے میں مدد کرتی ہے کالے دبے کو دور ختم کر جاتی ہے یعنی کیجئے آپ کی فنسی ہو جاتی ہے تو جب آپ کی فنسی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کے کالے دھبے بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گے کل ملا کے دوستو اگر آپ کے کسی بھی طرح کا فنگل انفیکشن ہے یعنی کی سکین فنگل انفیکشن ہے تو اس میں ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتے ہیں میری پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیا دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو تو دوستو اتی لئے وہ لینٹ لئے وہ شیٹر جن کی فلنفرمیشن فل جانکاری دوستو اگر آپ ماں شینل پر نیل ہے تو شینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کر تھانکیو دھنیواد